چیئرمن پاکستان طریق انصاف کی اپیل اور سزا موطلی کی درخواست پر سمات ملتوی اسلامباد ہائی کور نے فریقین کو صرف نوٹس چاری کیے سزا موطل نہیں کی جبکہ عدالت نے بتایا چیئرمن پیچھو ایک اپیل پر سمات کی آئینہ تاریخ جلد بتائے جائے گی ارسلان احمد کی طرف بڑھتے ہیں جی ارسلان بتائے گا سزا موطلی کی درخواست کو ملتوی کیا گیا پاکستان طریق انصاف کے چیئرمن کی سزا کے خلاف آج اسلامباد ہائی کور کے اندر درخواست دائر کی گئی تھی جسے اسلامباد ہائی کور کے چیف دستس آمیر فاروق نے اس کیس کی سمات کی اور آج چیئرمن طریق انصاف کی جانب سے جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کس طرح سے جو سارا بیگراؤن تھا وہ ڈسکس کیا گیا خواجہ حارس کی جانب سے کس طرح سے سیشن کورٹ کے اندر انہوں نے نہیں سنا گیا اور انہوں نے سنے بغیر کس طرح سے فیصلہ دیا گیا اور وہ ساری جو چیزیں تھی جو سارا پس منظر تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا گیا تو عدالت نے جو دلائل تھے وہ سننے کے بعد یہ احکامات جاری کیے ہیں سب سے پہلے تو عدالت نے یہ ریمارس دیئے کہ ہم نوٹسز جاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سارا جو کیس کی پردر ڈیٹ ہے اس کو فکس کیا جائے گا اور اس کی جو تاریخ ہے وہ عدالت کی جانب سے بہت جل جو ہے وہ دے دی جائے گی صحیح تاریخ بہت